بزرگان محترم اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام میں قربانی سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں فَسَلِّ لِي رَبِّكَ وَنْحَرَ اپنے رب کے لئے اونٹ کا نہر کیجئے نماز پڑھئے اور اونٹ کا نہر کیجئے یہ دو حکم ہے عید الازحہ کی نماز اور شاد کا قربانی کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ مسلح عید پر یعنی نماز عید پڑھنے کے لئے مسجد نبوی کے باہر ایک جگہ تھی آج بھی وہ جگہ وہاں متعین ہیں اور عام طور پر معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد کے باہر ہی عید کی نماز پڑھنے کا رہا ہے اسے آپ ہی گہ سے تابگیر کی کر سکتے ہیں کہ وہاں جا کر آپ عید کی نماز عدا فرمایا کرتے تھے جب عید کی نماز ہو جاتی تھی تو آپ وہیں عید گہ پر بکرے کو زباہ کر لیا کرتے تھے وہیں پر قربانی کر دیا کرتے تھے عید کی نماز کے بعد تو فوراں گویا ایک طرف نماز ہو گئی وہاں فوراں قربانی ہو گئی یہ معمول ہوا کرتا تھا اسی کے ساتھ چونکہ قربانی کے دن اتنے زیادہ اہمیت کے حامل ہے کہ اللہ رب العالمین کو قربانی کے تین دنوں میں خون بہانے سے زیادہ اور کوئی عمل اتنا زیادہ پسند نہیں ہے جتنا ان دنوں میں خون بہانہ اللہ کے پسند ہے لہذا قربانی کے دنوں کی اہمیت اسی میں ہے کہ اس میں قربانی کا خصوصی طور پر احتمام اور انتظام کیا جائے لہذا اگر کسی کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو کہ میں بجائے قربانی دینے کے بڑی رقم صدقہ کرنا چاہتا ہوں یا جانوروں کو صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہوں تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے اور نادانی اور جہالت ہے اس لئے کہ اصل مقصود تقرب اللہ ہے اور تقرب اللہ یعنی اللہ کی قربت یہ اس دن اور ان دنوں میں خون بہانے سے ہوگی اب اگر کوئی شخص خون بہانے کے بجائے لاکھوں روپیہ صدقہ خیرات کر دے تو وہ وہ فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا ہے جو خون بہانے کے بعد پہنچنے والا ہے لہذا قربانی کے دنوں میں خون بہانہ ہی یہ اصل عبادت ہے صدقہ خیرات کرنا اس کے بدلے میں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں قربانی کے بدلے میں صدقہ خیرات کر کے عبادت کر رہا ہوں یہ غلطی پر ہے یہ اس کا عمل قطعان شریعت کے خلاف ہے لہذا قربانی ہی کا احتمام ہونا چاہیے قربانی کے دنوں میں قربانی کے دنوں میں صدقہ کرنے سے یا رقم غریبوں میں تقسیم کرنے سے یا زندہ جانور صدقہ کرنے سے یا تقسیم کرنے سے وہ فضیلت قطعان حاصل نہیں ہوگی صاف طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان تین دنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل خون بانائے جانوروں کا لہذا ہم اسی بات کی فکر کریں کہ ہم جن پر اللہ دبارک و تعالی نے یہ حجوب عائد فرمایا ہے وہ اپنے طرف سے قربانی آدھا کرنے کی فکر فرما دیں موسیقی